السلام علیکم امید ہے کہ سب دوست اب آپ خیر و پیو سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیل مرگیوں کا کاروبار کیسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور سیل مرگیاں کون سی آپ نے رکھنی چاہیے جس کی دمانڈ ہوتی ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے سیل مرگیاں کون سی رکھی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس ہم نے کل یہ ایک پنجرہ لے کے آئے ہیں تو ہم ہمارے پاس ہم نے دو مرگیاں لیئے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اگر سیل مرگیوں کا کاروبار کرنا ہے تو آپ نے کون سی نصر رکھنی چاہیے سیل مرگیوں کی جس میں آپ کو منافع ہوگا یہ ہمارے پاس ہم نے دو مادہ خریدی ہیں تو یہ دیکھیں سیل مرگیوں آپ نے سیل مرگی لیتے وقت ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس کی ڈمانڈ ہوتی ہے اس کا ناک یہ جو اس کا چیرہ یہ توتہ شکل ہونی چاہیے اور اس کی گردن کی لبائی زیادہ ہونی چاہیے اس کی یہ جو ٹانگیں ہیں اس کی وائٹ ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ڈمانڈ ہوتی ہے اور اس کا قدر آپ دیکھ لیں اس کا قدر کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دو تین چیزیں آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا تو یہ کاروبار بہت ہی اچھا اگر ان کے بچے بھی آپ سیل کرتے ہیں تقریباً ایک ایک ہفتے کے یا ایک ایک ماہ کے تو آپ کا وہ بچہ بھی زیادہ ڈمانڈ میں جائے گا اگر آپ عام نار میں رکھتے ہیں تو اس کا فیادہ نہیں ہے اس کا کاروبار پھر چھوٹے لیول پہ ہے تو وہ تقریباً سو دو سو کا بچہ سیل ہوگا اس کا فیادہ نہیں ہے اتنا اس کی ڈمانڈ زیادہ ہے تو یہ ہی آپ نے سیر رکھنے چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا آپ کو اچھی لگیا